بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شاہی ماش کی دال دھابا سٹائل شاہی ماش کی دال یہ بہت ہی مزے کی بننے والی ریسپی ہے اور بہت آسانی سے اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے چلیے آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پلیز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا یہاں پر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے پانچ بڑے چمچ آئل کے لیے ہیں اور اس کے اندر ون اڈا ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے لسن ادرک کا پیسٹ جب لسن ادرک تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ثابت لال مرچ ایٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ میں چار ادرک ثابت لال مرچ لے رہی ہوں اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے اور اسے چند سیکنڈ تک بھونیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لینا ہے سلائس میں کٹا ہوا یہ میڈیم سائز کا پیاز ہے سلائس میں کٹا ہوا اسے ایٹ کریں گے اور اسے ہم لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں گے ہم نے آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے جب ہم نے تمام مسالے ڈالنے ہیں اس وقت تک آنچ جو ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے یہ ہاف ٹی سپون وائٹ زیرہ ایٹ کیا اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا اسے ایٹ کریں گے اور اب اس کو بھونیں گے یہ سفید مرچ ہے ہم نے یہ ہاف ٹی سپون لی ہے اسے ایٹ کیا اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ کو ایٹ کیا ہم اس میں پیسی ہوئی مرچ نہیں ایٹ کریں گے اور یہ دو سے تین ہری مرچیں ہیں اسے میں نے کٹ لیا ہے اب اسے ایٹ کر دیں گے اور یہ نمک ہے ہاف ٹی سپون میں نے جب دال کو بوائل کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے دال میں بھی ایٹ کیا ہے میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون جو ہے لیمن جوس لیا اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں اگزان ہو گئی ہیں اچھے سے بھون چکی ہیں یہ میں نے دال کو بوائل کر کے رکھا تھا پہلے سے اور اس کا پانی نکال لیا ہے اب ہم اس دال کو ہم نے دال کو فلڈن کرنا ہے اور یہ اسی طرح کھلی کھلی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس تمام دال کو ہم نے دال جو لی تھی وہ میں نے ایک کپ دال لی تھی 200 گرام بس یہ اس کے تمام اس کے لحاظ سے میں نے تمام سپائسز ڈالی ہیں اب ہم دال کو اچھے سے مسالے میں بھون لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ یہ جب ہم دال ڈالیں گے تو آنچ کو تیز کر دیں گے اس کا ہائی فلیم ہو جائے گا ہائی فلیم پر ہم نے دال کو بھوننا ہے ہلکے ہاتھ سے چمچ چلاتے ہوئے یہ ہماری دال جو ہے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے ہم نے جسٹ ایک منٹ لڈ دے کر اس کو پکایا تھا تاکہ تمام جو مسالوں کا حرومہ ہے وہ دال کے اندر اچھے سے آجائے اب ہم یہاں پر پدینہ ایڈ کریں ہیں ہری میرچ ایڈ کریں ہیں ہرا دھنیا ایڈ کریں ہیں اور یہاں پر ادرک کو میں نے جولین کٹ کر لیا تھا اسے ایڈ کریں گے ہماری جو دال ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت سمپل مسالوں سے بنتی ہے جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ میں ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں ہم اپنی دابطوں وغیرہ میں بھی اس کو ایک ڈیش کی طور پر بہت آرسانی سے بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے انڈ پہ میں نے یہاں پر دیسی گھی ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا بٹر ایڈ کر لیں انسالٹیڈ ہونا چاہیے یہ اب ہم اس کی گارنشنگ کر لیں گے دھنیا پدینہ ہری میر چورہ درک سے اور یہ ہماری دال مکمل تیار ہو چکی ہے اس کو ہم چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں بہت مزے آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی